مدلیسٹ میں ایران نے اسرائیل کو کئی مورچوں پر فسایا ہوا ہے گازہ، ویسٹ بینک، لیبنان، ایران، یمن اور سیریا یہ وہ دیش ہیں جہاں سے ایران اپنے پروکسی بھوٹو کے سہارے اسرائیل پر حملہ ور ہے یمن کے ہوتی نے قریب دو ہزار کلومیٹر کی دوری سے اسرائیل پر کئی بار بیلیسٹیک مسائلے فائر کی ہیں جنہیں امریکہ کی اگوائی میں سعودی عرب اور جارڈن جیسے اسلامیق دیشوں نے اپنے ہوای شیطر میں ہی مار گرائیا تھا دراصل لال ساغر میں ہوتی کو روکنے کے لیے امریکہ نے آپریشن پروسپیریٹی گارجین کا گٹھن کیا تھا جس میں کئی پسچمی دیشوں کے ساتھ بہرین سعودی عرب جیسے اسلامیق دیش بھی شامل تھے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ میڈلیسٹ میں امریکہ کے لیے اسرائیل اور سعودی عرب بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ دونوں ہی دیش میڈلیسٹ میں ایران کی پڑھتی طاقت کو روک سکتے ہیں وہیں ایران کو روس کا قریب ہی مانا جاتا ہے جو میڈلیسٹ میں یمن کے ہوتی، لیبنان کے ہجگلہ، گازہ کے حماس اور سیریا اور ایراک میں پرتیرودی سموہوں کو اپنے اشاروں پر اسرائیل کے خلاف کھڑا کر رہا ہے اور اب جیسے ہی اسرائیل نے ہجگلہ کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ویسے ہی ایران نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہجگلہ کے ساتھ سیدھے طور پر جنگ میں کھڑا ہوگا اور اب یہی وجہ ہے کہ اگر ایران سیدھے طور پر یدھ میں شامل ہوتا ہے تو امریکی سینہ کو اسرائیل کی دھال بن کر میدان میں اترنا ہوگا اور اس کو لے کر اب اسرائیلی پی ایم بنجمن نتنیاہو نے ابھی تک کا بہت بڑا بیان دیا ہے دراصل نتنیاہو نے امریکہ کے ریٹائر جنرل اور نوسینہ کے ایڈمیرل سے ملاقات کی ہے اور اپنی اس میٹنگ میں نتنیاہو نے کہا کہ ایران کی اگوائی میں آتنکیوں کی دھری سعودی عرب پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے نتنیاہو نے ایران کے خلاف چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایران کے آتنکی دھرے کے انتتو کو روکنا ہوگا لیکن ہمیں اس دھری کا سامنا کرنا ہے یہ آتنک کی دھری نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے یہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے یہ میڈلیس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں میڈلیس پر قبضہ کرنا حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب پر فتح حاصل کرنا عرب پرائیدیب پر قبضہ کرنا یہ صرف سمیہ کا سوال ہے آپ کو بتا دے کہ نتنیاہو کا صاف طور پر کہنا ہے کہ میڈلیس میں ایران کے بڑھتے پربھاؤں سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو رہا ہے جو حقیقت میں ایک ویہوارک قبضے کی طرف سنکیت ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں نتنیاہو نے یہ بات صاف کہہ دی ہے کہ اسرائیل کی جنگ صرف اس کی نہیں بلکہ پوری سوطنتر دنیا کی جنگ ہے نتنیاہو نے آگے کہا کہ ایران ہم سے ساتھ مورچوں پر یدھ لڑ رہا ہے واسطہوں میں حماس حجباللہ ہوتی اور عراق واسطہوں میں حماس حجباللہ ہوتی عراق اور سیریا میں اس کے آتنکی اور جوڈا اور سماریا اور ویسٹ بینک خود ایران وہ جورڈن کو آستھر کرنا چاہتے ہیں ان کا لکش سنیوکت روپ سے کئی مورچوں سے زمینی حملہ اور مسائل بمباری کرنا ہے نتنیاہو کا کہنا ہے کہ اس کڑی میں ایران کو روپنے کے لیے حماس کا ہاتھ کٹا جائے ہمیں ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی لمبی ہوگی لیکن ہم ان سے چھٹکار اپالیں گے آپ کو بتا دے کہ نتنیاہو نے ریٹائرڈ امریکی جنرل کے ساتھ میٹنگ تیل عویو کے کیریہ ڈیفنس ہٹکوارٹر میں کی ہے جس کا آیوجن یہودی امریکی سنگٹھن جے آئی این ایسے یعنی جوئیس انسٹیٹیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی آف امریکہ نے کیا تھا موسیقی موسیقی